اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہا اور آج ہم بنانے والے ہیں خوبانی کا میٹھا بہت ہی ایزی سیمپل ریسیپی ہوتی ہے اور بہت مزدار بھی ہوتی ہے چلیں بلکل دیر نہیں کرتے اور سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی پہلے ہمیں چاہیے خوبانی خوشک خوبانی ہم لوگ لیں گے ویسے اس ٹائپ کی ایک اور خوبانی بھی آتی ہے جو زیادہ خوشک نہیں ہوتی خوبانی کو ہم ایک کریں گے ابلے وے پانی میں جب پانی روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس کو فریج میں رکھ دے گا اوبر نائٹ کے لیے یعنی یہ بھیگی بھی خوبانی پوری رات فریج میں رہے گی یا آپ صبح بھرد ہوئیں اور شام کو بنا لیں اب ہم اس میں سے اس کی گھٹلی نکال دیں گے اور گھٹلیوں وہ پھیکیں گے نہیں اس کا بھی ہم استعمال کریں گے خوبانی کے بیج نکالنے کے بعد اس کو اسی پانی میں واپس بھگو دیں جس میں یہ پوری رات بھیگی رہی تھی اب ہم خوبانی کو پکائیں گے اس میں چینی آٹ کریں گے ڈھک دیں گے اور پکنے دیں گے جب تک خوبانی کا پانی خوشک نہ ہو جائے خوبانی ہماری اچھی طرح پک چکی ہیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ابھی بھی ہے اب ہم اس کو چولے سے اتاریں گے اور تھنڈا کر لیں گے مطلب اس کو رون ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے رون ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اب اس کو گرم بھی گرائنڈ کر سکتی ہیں بلکل سموٹ سی پیسٹ بن گئی ہماری اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے خوبانی کا میتھا میں نے پہلی بار ہیدر آبادی فیملی کیا کھایا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا جہاں تک میری نولیج ہے یہ ہے بھی ہیدر آبادی ڈش اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ سپیشل کہاں کی ڈش ہے تو ضرور بتائیے گا اب ہم لیں گے دودھ دودھ کو ہم اوبال لیں گے ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور ہم چینی زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ خوبانی میں پہلی ہی ہم میتھا ایڈ کر چکے ہیں اس کا مزہ تب ہی ہے کہ ایک چیز میں زیادہ میٹھا ہو اور ایک چیز میں کم میٹھا ہو اب ہم دودھ لیں گے گرم نہیں ہونے چاہیے دودھ اس میں ہم کسٹڈ ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح کسٹڈ کو دودھ میں ایڈ کرتے ہوئے چمچہ چلاتی رہیے گا تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے گاڑا ہونے پہ ایک سے دو منٹ اور پکا لیے گا اور چودلے سے اتار لیے گا تھنڈا ہونے پہ اس کو ڈش میں نکال لیے گا گلاسز میں یا بڑے باؤل میں جیسے آپ کو سرف کرنا ہو پہلی لیئر کسٹڈ کی لگا کے اس کے اوپر ہم اپنا خوبانی کا ریڈی کیا ہوا میٹھا ایڈ کریں گے اب ہمیں چاہیے بادام ڈیکوریشن کے لیے آپ کریم بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق بادام میں خوبانی کے ہی یوز کر رہی ہوں خوبانی کے بیچ کو ہی ہم توڑیں گے تو اس میں سے بادام نکلیں گے آپ چاہیں تو دوسرے بادام بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن اس کا جو سائز ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے تھنڈا کریں یا گرم مہمانوں کو سرف کریں ان کو ضرور پسند آئے گا میں گرم کھا رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں سبھی کو تقریباً گرم کسٹڈ پسند ہے مجھے کسٹڈ کچھ خاص پسند نہیں لیکن یہ ریسی بھی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں کسٹڈ کا لائٹ سا فلیور آتا ہے اور اس کے بعد سارا فلیور خوبانی کا ہوتا ہے جو بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا فیڈویک دیے گا اور نیکس ریسیپی میں ملتے ہیں اللہ حافظ